ایبٹ آباد میں بارش کا سلسلہ تو تھم گیا لیکن گلیات میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے گلیات میں ایک فٹ سے زائد برف پڑھ چکی ہے جس کے باعث وہاں پر مسافروں کو شدید مشکلات کے سامنا ہے مری روڑ کو جزوی طور پر بند کر دیا گیا ہے حمداللہ خان عوام کی مشکلات کے بار میں بتائیں گے جی حمداللہ حجب کل موسم کی بات کیجئے اگر ایبٹ آباد میں بارش کا سلسلہ تھم گیا اگر ایبٹ آباد کی ساتھی مقامات کی بات کیجئے انتھا گلی دنگا گلی کیجئے اور چنگلہ گلی میں وقت کے وقت اس برف باری کا سلسلہ جاری ہے ٹھنگالی میں ایک فٹ تک برف پڑھ چکی ہے گلیات میں ایک فٹ سے زائد برف پڑھ چکی ہے برف باری کے بحث سلسلی کی شدد میں مزید اضافہ ہو گیا ہے برف باری دیکھنے کے لئے بڑی تعداد میں سہولی باری یا گلیات کا ورف کر لیا ہے باری کے پاس جو ہے اپنے باری سے ملانے والی جو میند شاہ رہا ہے وہ مکمل طور پر باندھو چکی ہے انزامی کے جانب سے جو ہے روڈ کو کلیر کیا جا رہا ہے لیکن مکمل طور پر جو ہے وہ کلیر نہیں کیا جا سکا کہ دیہات کی رابطہ صورتوں کی بات کیجئے تو گلیات کے تمام جو لینکھیں سے وہ مکمل طور پر باندھو چکے ہیں ٹھنگالی روڈ کی جو ہے وہ باندھو چکے ہیں سینڈبلیو ازیر انزامیوں جو ہے مکمل طور پر غائب ہے اگر اس کے لیو اگر بات کی جائے میکمو کی بھی میکمار ایس کو ڈبل و انڈبل ٹو اپنے سپارٹا کی محدود ہے جو ہے گلیات زرمار تھاری کی جانب سے بھی جو ہے مشینیں مشینریوں کو مشینریوں جو ہے بلگائی کی ہیں لیکن روڈ جو ہے مکمل طور پر کلیر نہیں کیا جا سکے اس کے لیو اگر جو ہے اپٹو باری روڈ پر جو ہے کئی مقامات میں اصحابوں پر اصحابی پس کے دے جسے اپٹو بارد پلیس کی جو نوجوان ہیں گلی پلیس کی جو نوجوان ہیں انہوں نے بے حفاظت جو ہے اب محفوظ مقام پر جو ہے منتقل کر دیا ہے اگر مسمیات کے مطابق جو ہے بارش و برباری کا سسلہ جو ہے وہ کل شام تک جو ہے وقت وقت سے جو ہے کوئی جاری رہے گا جی تل وقت اتنا ہی